خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹریکس نیوز 24x7 ہر اہم خبروں کے لیے وہ ہر تازہ ترین خبروں کے لیے انٹریکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر ممتہ بینر جی نے خود سپریم کورٹ جا کر بی جی پی کے پیسوں کا حساب مانگا اور ممتہ بینر جی نے الزام لگایا کہ پیسے بنگال میں آئی ہی نہیں بی جی پی ناشنل پریجرن جی پی نرڈا نے لگایا ٹی ایم سی پر الزام انہوں نے کہا کہ ان کے کاریہ کرتاؤں نے پیسے غائب کلیے کہا ممتہ بینر جی نے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کی بی جی پی ناشنل پریجرن جی پی نرڈا نے کئی حیرت انگیز والے الزامات لگائے ممتہ بینر جی پر آگے کی تفصیلات سنیں بی جی پی ناشنل پریجرن جی پی نرڈا کی زبانی امفان آیا لوگوں کو مصیبتیں سہنی پڑی ہمارے مدسے سے جڑے ہوئے ہمارے مدسے سماج کے لوگ آج میرے سامنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ان کے لئے پردان ممتری جی نے ایک ہزار کروڑ روپے بھیجا بارہ ہزار کروڑ روپے الگ سے بھیجنے کی بات کہی ہے لیکن ہماری ممتہ جی نے برشتہ چار میں اوپر سے نیچے تک جو سلپتہ دکھائی ہے کہ ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ جو ایک ہزار کروڑ روپے پردان ممتری جی نے بھیجے تھے اس کا کوئی لیکھا جھوکہ نہیں ہے اس لئے سی اے جی اس کا لیکھا جھوکہ کرے اور اس کے خلاف ممتہ جی سپریم کورٹ میں گئی بھوئے کا ہے کس چیز کا بھائے ہے ممتہ جی کو ارے ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری ایک تو بیمانی اوپر سے اس سے بچنے کی کوشش مطروں یہ آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا کام کیا گیا ہے پردان ممتری جی نے آپ کی چنتہ کی آپ کے لئے اسی کروڑ جنتہ کے لئے پانچ کلو چاول پانچ کلو گےہوں اور ایک کلو دال پرتی ویکتی اسی کروڑ جنتہ کو دیا گیا جو یہاں بھی یہاں بھی بنگال میں پہنچایا گیا لیکن وہ چاول جنتہ کے گھر پہ نہیں پہنچا وہ ٹی ایم سی کے نیتاؤں کے گھر پہ پہنچا چول چور کی سرکار بنی یہ ہم کو سمجھنا چاہتا ہے موسیقی